اسلام علیکم ویورز سب کیسے ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو چکن پلاو پر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ منفرد انداز میں بنایا جائے اور اس کا ذائقہ کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیکہ ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیس کار دیں اور بیل آئیکن بٹن کو دمانا مت کروئیے گا تو چلیں ہم چکن پلاو بنانے شروع کریں جو ہماری انگریٹینٹس ہیں میں نے رائس جو ہے وہ 1.5 کےجی یعنی 1.5 کلو لیا ہے چکن میں نے 2 کےجی یعنی 2 کلو لیا ہے ٹماٹر میں نے پانچ درمیانی سائز کیلئے ہیں پیاز میں نے 3 عدد میڈیم سائز کیلئے ہیں اور ان کو بریگ کاٹ لیا ہے 7 عدد سابت ہڑی میرچ ادرک لسن کا پیسٹ ایک ایک چمچ دہی ہم ایک پیالی لیں گے چکن کیوک کی ہم 2 ٹکیاں لیں گے اب چلتے ہیں مسالوں کی طرف نمک 3 ٹیبل سپون آپ اس بھی ضرورت بھی ایک کر سکتے ہیں زیرہ 2 ٹیبل سپون دادر اور پی سی لار میرچ 1-1 ٹیبل سپون 1-1 ٹیبل سپون ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو فرائے کریں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب میں سمجھ چکن ایٹ کرنی چکن کو بلکل تیز آنچ پہ براون ملتک پچی جنسی سپاکری ملتک پچی جنسی سپون موسیقی موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن بلکل اچھی طرح سے فائے ہو چکا ہے موسیقی 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 جب تک پیاز گورڈن براون نیم ہو جاتے سے اچھی دنے سے فرائیت کریں ہمارے پیاز گورڈن براون ہو چکے ہیں اب میں اس میں زیرہ ایڈ کروں گی زیرے کو بھی ایک منٹ تک فرائی کریں اب ترکی میں ڈیر پیالی پانی آئٹ کر کے اوپر ڈھکن سے ڈھکتے ہیں پانی میں اوبال آ چکا ہے اب ہم تھوڑا سا پانی اس میں سے خوش کریں گے اور اس کے بعد لسن اور ادھر کا پیسٹ ایڈ کر کے فرائی کریں گے لسن اور ادھر کا پیسٹ آنے کے بعد اسے ایک منٹ تک فرائی کریں ترکہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ پانی کی چھینٹیں لگاتے جائیں تاکہ ہمارا ترکہ نیچے نہ لگے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور زبردست کلر ہے میں نے ٹومٹر چوک کر لیے تھے اور اب ہم اس میں ٹومٹر ایڈ کر کے اچھے سے فرائی کریں گے ساتھ اس میں گرین چھلیز جو میں نے چوک کر لی تھی وہ شامی کر دیں گے اب ہم تیز پتہ لون اور دارچینی بھی ایڈ کر دیں گے گڑھ مسالہ اچھے سے مکس کریں اور پانچ میٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم دیتے ہیں تاکہ یہ ٹومٹر ہمارے اچھے سے گل جائیں مسالہ ہمارے اچھے سے گل جھکا ہے اب میں اس میں چکن کیو بیٹ کر رہی ہوں ساتھ میں اس میں دہی شامل کر دیں اور اس سے اچھی طرح ایک دو موین فرائی ہونے دیں مسالہ ہمارے اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کروں گی اور اس میں آلو بہر ایڈ کر دیں اور چکن کی اچھی سے بھینائی کریں میں ہمیں چھے کپ جیم رائز لیے تھے اس حساب سے ہم اس میں نو کپ جیم پانیٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے یہ والا کپ دیا تھا اور ہم اس میں نو کپ جیم پانیٹ دیا ہے پانی نے عبالا چکا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے جب تک پانی سارا ہشک نہیں ہو جاتا پانی جو ہے وہ چاول ان سے خوشک ہو چکا ہے میں ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دم دوں گی کچھ چاولوں کی کوالٹی کا بھی حساب ہوتا ہے اگر آپ کے پندرہ منٹ دم دینے پر نہیں گلتے تو آپ بیس منٹ بھی دے سکتے ہیں گارنشنگ کے لیے میں اپنپری چھوٹ کیا ہوا اٹک ڈالوں گی ہمارے چاولوں کو دم آ چکا ہے اور ہمارا پلاوپ بلکل اچھے سے تیار ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنت ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریٹیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی شکرون حقیم سبسکر موسیقی اپنی بلان بزرور یاد رکیده اللہ حافظ موسیقی آپ کو موسیقی شامل موسیقی شروع شبید موسیقی موسیقی اینجا اینجا موسیقی